بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد رائی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان ویلوگ لائک اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیج کسان ویلوگ پر بھی لائک اور فالو کریں آج جو میں آپ کو دھان کی فصل چاول کی فصل دکھا رہا ہوں اس میں فوق بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں یہ ساتھ میں میرے جو بھی پارنر ہے نا مجھے دکھانے لائیا ہے وہ سندھی بور رہا ہے ساتھ میں توتا ہے تو آپ ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی دکھ برکانی سنا رہے ہیں کہ یہ بلکل فوق ہو گیا ہے اب اس میں موسم کا افیکٹ ہے بیج کا افیکٹ ہے یا بادشوں کی زیادتی ہے یا ہواوں کی زیادتی ہے یا پولینیشن کا نام ہونا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر کسان اس مسئلے سے پریشان ہیں اور گوچار ہیں لاچار ہیں پریشان ہیں بہت زیادہ سندھ میں اور پنجام میں یکسن طور پر یہ راکھیں جاتے ہیں یا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسانوں پر اس سال کون سے مسئلے مسائل آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانی دیکھنے پڑ رہی ہیں یہ دیکھیں اس نے بلکل دانے نہیں کی ہے بلکل فوق ہے حالکہ اس کو خات بھی دی گئی ہے ڈی اے پی بھی دیا گیا دو دفعہ سپریے بھی کی گئی ہے بارشے میں بہت ہوئی ہیں بارشوں کا افیکٹ بھی ہو ساتھ جس سے پولینیشن نہیں ہوئی ہے کیونکہ بارشوں سے اسپریے جو بھی پیسٹی سائیڈ کرتے ہیں اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے جہاں قدرتی طور پر کسانوں کا نصیب اس سال ایسے ہے جس سے گندم کا پروگرام وڑ گیا گندم رول گی اسی طرح سے چاول بھی رول گیا ہے چاول کی پوچھنے والا نہیں ہے چاول کی گتھان کے ریڈ نہیں ہے موجی کے ریڈ نہیں ہے تیل کا ریڈ نہیں ہے تو یہ ساری قسمت جو ہے نا اس سال کا عشقار کی خراب ہوگی ہے تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے افیکٹ اس سال مل گئے ہیں کسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کسانوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کسانوں کی فصلوں میں برکت اتا فرمائے ان بیماریوں سے جان چھڑ گیا اب اس بیماری کے لئے بہت ساری پیسٹی سائیڈ بتاتے ہیں کہ ٹیباکو نازول نٹیو کولڈر اسکور بھران سلام علیکم ایزہ بیان ازہ چھا تھے ہسان کی کسانوں یہ تو اللہ ہی سا دے دانے دار زہر تنے کی سنڈی پتہ لے پیٹ سنڈی چلو پاڑا لے گا بکٹیریا لیپ ایر سے ہند کی آنا اتنی ہائپر اتنی بیماریاں آگی ہیں کسان کتنی ان کے اوپر اسپریئے یا پیسٹری سائیڈ کرے اب برا حال ہو گیا وہ کسی بارشیں ہیں نقصان ہے ہر کسان کی کوشش ہے کن بیماریوں کے خلاف اسپریئے کرے گا خواد ڈالے گا اپنی خسر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوگا بہت سارے کامیاب ہیں بہت سارے نہیں کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت اچھی فرمائے سب کی خسر میں برکت عطا فرمائے مگر اس سال اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت اچھی کریں بہت سارے دو سوال کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں کم کریں اور فصلوں کی بیماریوں سے جاں مچھو چڑھوائیں اپنے ایسا پیسٹری سائیڈ کرتے رہیں خواد دیتے رہیں انشاءاللہ ہماری فصل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا کچھ دن ہیں پریشانیوں کی انشاءاللہ ضرور ختم ہوگے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں